اسلام علیکم میرا نام محمد اسامانی آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کو فیس بک میسینجر جو ہے اس پہ کبھی غیر ضروری میسیجز آ جاتے ہوں گے کچھ لوگوں کے جن کا آپ کو نہیں پتا ہوتا تو اس کے لیے پہلی لیئر یہ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کی میسیج ریکویسٹ ہی ایسیپٹ نہ کریں لیکن اگر آپ نے کسی وجہ سے میسیج ریکویسٹ ایسیپٹ کر لیا اور اب آپ اس سے جان چھوڑانا چاہ رہے تو اس کے لیے فیس بک میسینجر جو ہے اس نے بلوگ کا ایک اپشن رکھا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے رشتدار جیسے آپ کے کزنز وغیرہ یا پھر آپ کے مامو چاچو وغیرہ جو ہیں ان کے میسیجز جو ہیں وہ کبھی کبھار ایسے کے میسیجز آتے ہیں جس میں وہ کبھی پیسے مانگ لیتے ہیں یا کبھی کچھ ایسا کر لیتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو مطلب ان کا دل بھی نہ اس سے دکھے کہ آپ نے ان کو بلوگ کر دیا ہیں یا انفرینڈ کر دیا ہے اور آپ کو بھی وہ زیادہ تنگ نہ کریں بار بار آپ کو میسیج ان کے نہ آئیں تو اس کا بھی طریقہ ہے کہ تھوڑا عرصہ پہلے فیس بک نے رسٹرک یا پھر پہلے ہوتا تھا اگنور لسٹ کا ایک اپشن ہوتا تھا تو اس میں جب آپ کسی بندے کو اگنور لسٹ میں ڈال دیتے تھے تو وہ بندے کو شوہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے اس کو مطلب نہ تو آپ نے اس کو بلوگ کیا ہے وہ آپ کا فرینڈ بھی ہے وہ اپنے طرف سے آپ کو میسیج بھی بھیج رہا ہے اور اس کو بھی یہ شوہہ رہا ہے کہ آپ کو میسیج جو ہے ڈیلیور ہو رہا ہے لیکن آپ کو میسیج نہیں ریسیب ہو رہے آپ ان میسیجز سے تنگ نہیں ہو رہے وہ میسیجز جو ہیں اگنور لسٹ میں چلے جاتے تھے یا سپیم فولڈر میں چلے جاتے تھے لیکن اب جو ہے وہ فیس بک نے تھوڑا عرصہ پہلے جو اگنور لسٹ کا یا اگنور کا ایک اپشن تھا وہ ختم گئے رکھے اس کی لگہ رسٹرکٹ کا ایک اپشن فیس بک جو ہے میسنجر وہ لے آیا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے کسی بھی اپنے کانٹیکٹ کو جو کہ آپ کے ساتھ فیس بک میسنجر پر ایڈ ہے اس کو رسٹرکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو بعد میں ان رسٹرکٹ کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو یہ میں نے مسنجر اپلیکیشن چلایا ہے یہاں پر میں کسی ایک کانٹیکٹ کو جیسے یہ نوبیتہ لکھا ہوا ہے اس پر میں لانگ پریس کر کے یہ نیچے ریسٹرکٹ کا آپ کو لکھاوا نظر آ رہا ہے اس پر میں نے کلک کیا تو یہ یہاں سے ختم ہو گیا یہاں سے غائب ہو گیا اور یہ ریسٹرکٹ والے اپشن میں چلے گئے اب میں یہ جو اوپر 3 لائنز ہیں اس پر میں کلک کروں گا اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو شایئے ڈیریکٹ شو ہو جائے اگر نہ شو ہو تو یہ جو اوپر سیٹنگ والا ایک آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو سکرول ڈاؤن کر دینا ہے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ نے پرائیویسی اینڈ سیفٹی کا یہ جو اپشن ہے اس پر کلک کرنا ہے اس پر میں کلک کر دیتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد who can reach you جو لکھا ہوئے اس میں restricted accounts کا ایک اپشن ہے آپ نے یہاں پر چل جانا یہاں پر جانے کے بعد یہ والا آپ کو اکاؤنٹ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اب اس پر کلک کرنے کے بعد یہ نیچے unrestricted لکھا ہوا ہے اگر میں اس پر کلک کر دوں گا تو یہ message جو ہے اس کے unrestricted ہو جائیں گے اور دوبارہ سے وہاں پر چلے جائیں گے restricted accounts والا جو ہے یہ section خالی ہو گیا ہے میں back آتا ہوں back آنے کے بعد آپ کو chats والا جو option ہے اس میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو ہے یہاں پر واپس آ گیا ہوئے account تو امید آپ کو ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو پسند ہے یہ تو چینل کو subscribe کر دیں